سمندر اگر ہر دو سیکنڈ بعد اس کی تصویر کھیجی جائے تو ہر تصویر پہلی تصویر سے مختلف ہوگی ہواوں کے ساتھ یہ اپنی شکل ہر سیکنڈ بدلتا رہتا ہے انسانی معاشروں کو بھی اگر دور سے دیکھا جائے تو یہ سمندروں کی طرح ہوتے ہیں مسلسل اپنے ماحول کی مناسبت سے یہ اپنی شکل بدل رہے ہوتے ہیں مگر یہ تبدیلیاں دیکھنے کے لیے آپ کو سمندر سے باہر نکل کر انہیں دیکھنا ہوتا ہے یہ کام سوشل سائنٹسٹس کا ہوتا ہے تبدیلی کے سمندر میں سے باہر نکل کر اس کو دیکھنا اس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا اور یہ اندازہ لگانا کہ آنے والے دنوں میں اس کی کیا شکل ہوگی آج اگر کوئی انسانی معاشروں پر دور سے بیٹھ کر نگاہ ڈالے تو اسے ایک بہت بڑی دوفانی لہر اٹھتی ہوئی نظر آئے گی تبدیلی کی یہ سنامی اس قدر اونچی ہے کہ اس جیسی توفانی لہر انسانی تاریخ میں پہلے صرف دو بار انسانیت پر سے گزری ہے جی ہاں دو بار کچھ دہائیوں پہلے تبدیلی کی یہ تیسری لہر نے اٹھنا شروع کیا تھا اور پھر یہ امریکہ سے آ کر ٹکرائی تھی اس قدر تھی اس تیسری لہر کی شدت کہ اس نے امریکہ میں روزگار کمانے کے طریقوں کو بدل ڈالا اس نے تعلیمی نظام کو فرسودہ بنا ڈالا انسانی رشتوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر ڈالا معاشرے کو نیا صحیح اور غلط تلاش کرنے پر مجبور کر دیا پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ کی اس سنامی کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں کیونکہ امریکہ پر سے گزرنے کے بعد تبدیلی کی یہ تیسری لہر اب پاکستان کا رخ کر رہی ہے اور یہ اس قدر تیزی سے آپ کے ساحلوں کی طرف آ رہی ہے کہ یہ آپ کے سماج کی تمام دیواروں کو گرانے کا مومنٹم لے کر آ رہی ہے اس تیسری لہر کو سمجھنے کے لیے میں امریکہ کے شہر لوس انجلس آیا ہوں اور ملاقات کر رہا ہوں اس شخصیت سے جس نے تاریخ کی اس سماجی تبدیلی کو تیسری لہر کا نام دیا ایلون ٹوفلر یہ شاید اس دور کے سب سے مشہور فیوچرسٹ ہیں کئی سال پہلے انہوں نے تھرڈ ویو کے نام سے کتاب لکھی تھی جس میں امریکیوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ آنے والی دنیا موجودہ دنیا سے کس طرح مختلف ہوگی کہتی یہ کتاب آج ہمارے لیے ضروری ہو چکی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آخر تیسری لہر ہے کیا پرانے زمانے میں جب انسانیت کی شروعات کا دور تھا لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں زندہ رہتے تھے یہ ذات اور بھوک کا شکار ہوا کرتے تھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ انسان کی شروع کی زندگی بہت کٹھن اور سخت ہوا کرتی تھی اس قسم کے معاشرے کو ٹافلر پری ایگری کلچرل سوسائیٹی کہتے ہیں جس میں انسان پودے اگانے اور کاشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ صرف کافلوں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ خوراک کی تلاش میں پھرتا ہے پھر اچانک انسانیت نے کاشت کرنا سیکھا جب ہم نے پودے اگانا سیکھا تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے بعد لوگوں نے مختلف علاقوں میں آباد ہونا شروع کیا اب انہیں کھانے کی تلاش میں مسلسل سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ کسی بھی جگہ پر مقیم ہو سکتے تھے یہ پوری انسانیت میں پہلی تبدیلی کی شروعات تھی اور یہ تبدیلی کی ایسی لہر تھی جس نے انسانی معاشرے کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا جیسے جیسے کاشت کا نظام دنیا میں پھیلتا گیا انسانیت نے قافلے کی زندگی ترک کر کے دہات کی زندگی اپنا لی ہزاروں سال تک انسانی معاشروں نے کاشت کو اپنا بنیادی ذریعہ معاشر سمجھ رکھا اس کے بعد سنتی انقلاب آیا توفلر کے نزدیک یہ تبدیلی کی دوسری لہر تھی اس کی وجہ سے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس میں تکنالوجی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہو گئی یہ تکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں میں داخل ہونا شروع ہو گئی تھی جن معاشروں پر سے تبدیلی کی یہ دوسری لہر گزری وہاں کے لوگ اپنا روزگار کمانے کے لیے فصل کے بجائے مشینوں کے موتاج ہو گئے سنتی انقلاب نے نہ صرف روزگار کمانے کے طریقوں کو تبدیل کیا بلکہ انسانی اغدار بھی بدل ڈالے تبدیلی کی اس دوسری لہر نے معاشرے کو وہ اغدار سکھائے جو فیکٹری چلانے کے لیے سب سے زیادہ مناسب تھے دوسری لہر کے معاشرے میں ہم بات کر رہے ہیں مینفیکچرنگ کی یعنی آپ فیکٹری میں ہوتے ہیں میں خود فیکٹری میں کام کر چکا ہوں اور میری بیوی بھی فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی ہم دونوں نے اپنی زندگیوں کے پانچ پانچ سال فیکٹری کی اسیمبلی لائنز میں گزارے ہیں فیکٹری میں آپ کو ایک ہی کام بار بار کرنا پڑتا ہے یا تو آپ سارے دن یوں ہاتھ ہلاتے ہیں یا پھر آپ یوں ہاتھ ہلاتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کا آنا ایک بہت مضبط قدم تھا اس ذریعے معاشرے کے مقابلے میں جس سے ہم نکل کر آئے تھے مگر اس کے نتیجے میں انسانوں نے مشینوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ مشینیں انسانوں کی طرح کام کر دی یہ کہتے ہیں کہ مغربی دنیا میں بچوں کے سکول بھی اسی نیت سے بنائے گئے تاکہ انسان کو فیکٹری کی زندگی کے لیے تیار کیا جائے اس کے بعد ہم نے ایک تعلیمی نظام کی شروعات دیکھی یہ تعلیمی نظام بلکل فیکٹری کی طرح تھا اس میں آپ اسیمیل لائنز کی طرح وہ ہی کام کرتے تھے جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا بچہ کرتا ہے اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک مخصوص وقت پر سکول آنا ہوتا تھا یعنی ہر روز ایک ہی وقت آپ کو وہاں ہونا ہے یہ آج بھی ہوتا ہے اب ذرا سوچئے کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ اگر آپ لیٹ ہو تو پوری اسیمیل لائن دیر سے کام شروع کرے گی اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی تھی اسی وجہ سے اتنا اسرار ہوتا تھا کہ ایک مخصوص وقت پر بچہ سکول میں ہو یعنی سکول کا مقصد انسان کو بچپن سے ہی اسیمیل لائن کی زندگی کے لیے تیار کرنا تھا اس دور کا میوزک بھی قدرت کی آوازوں کے بجائے مشین کی آوازوں کی طرح سنائی دیتا تھا یہ ہے دوسری لہر کی موسیقی قدرت کی تمام آوازوں سے محروم اس میں لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چیزیں گرتی ہیں اور جھٹکے لگتے ہیں اورکسٹرا بھی اسی دور میں وجود میں آیا یعنی موسیقی کی دھن کے مختلف حصوں کو مختلف لوگ فیکٹری کی اسیمیلی لائن کی طرح بجانے لگے موسیقی آج اگر امریکہ میں چاروں طرف نظر دوڑائی جائے تو زیادہ تر لوگوں کی نوکریوں سے نہ تو فصل اوگتی ہے اور نہ ہی سائیکل یا موٹر کار جیسی چیز فیکٹری سے نکل کر آتی ہے یہاں زیادہ تر لوگ صرف معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کر روزگار کماتے ہیں یہ ایک ایسے معاشرے کی شروعات ہے جیسے الون توفلر انفرمیشنل سوسائیٹی کہتے ہیں آج ہمیں مختلف منظر نظر آتا ہے اپنی کتابوں اور اپنی تحریروں میں بھی ہم نے اسی کو موضوع بنایا ہے یعنی اتنے طویل عرصے تک ہم نے اسیمبلی لائنز اور فیکٹری پر انحصار کیا مگر اب ہم اس زندگی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں کچھ ممالک میں یہ تبدیلی آہستہ آ رہی ہے جبکہ چند دوسرے علاقوں میں یہ بہت تیزی سے آ رہی ہے یعنی فیکٹری اور سنت کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو آج ممکن ہو چکے ہیں نہ صرف روزگار کمانے کے لیے بلکہ اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے جس طرح سے ہم نے اس تبدیلی کو سمجھ کر اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ یہ تاریخ کی تیسری سب سے بڑی تبدیلی ہے جس طرح کا مجھے وشکمہ